بخت آ چکا ہے کہ آرڈینس کی طرف پھر سے بڑا جائے اور آرڈینس سے دو چار سوال اور گھر کے آپ کے طرف لائے جائے سواتین حضرات اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے پارٹنر عویس عویس کیا کرتے ہو تم میں سٹوڈنٹ ہوں سیکنڈ ایر کے ایگزیمز ختم ہو گئے ہیں حجہ ختم ہو گئے ہیں اب کیا کر رہے ہو اللہ فارغ بلگو چھٹی ہیں ابھی فلحل ویلے آگئے یونیویسٹی میڈ مشن لینا انشاءاللہ حجہ کیا سوال لائے ہو میرا سوال نادیا سے ہے کہ آپ کو صبح صویرے نیہارمو لوگوں سے مورننگ انٹرویو لینے کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا حجہ نیہارمو تو نہیں میکنی نیہارمو مطلب ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ بندہ اٹھا وہ ہی مجھے ہوا اڑتے ہیں آجی تو پھر آپ بتائیں اچھل کیا چل رہا نادیا یہ آئیڈیا آپ کو آیا تھا یا کسی کو آیا تھا کہ یہ نادیا کر سکتی ہے بلا لو ڈیفرنٹ چیزیں ایک تو آئیڈیا اپنا ہوتا ہے جب میرے مورننگ شو شروع کیا تھا تو چینل کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا شو بن جائے گا اور میں ڈیٹھ دو سال جب تک کرتی رہی تب تک تو چینل کا کوئی ایسا انوالمنٹ نہیں تھی تو ایسا چینل جیو نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں برینڈ بنی ہوں اور یہ شو برینڈ بنی جب میں جیو پہ آئی ایسا تو ہے ایسا تو ہے یہ بات ہے اپنی بھی یہی ٹرائے ہے ماشاءاللہ بالکل اسلام مالکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شمائلہ میں دعوی تو پوچھا تھا آپ سے آپ نے دوبارہ پوچھا تھا دن چاہ رہا تھا دوبارہ پوچھوں کہاں سے آئی ہے شمائلہ میں ڈیرہا غزیخہ سے ارے اتنی دور سے جی کیسے کیوں کیوں اپنے امی سے گھر میں ٹھیک ہیں اپنے گھر میں کیا تو کیا سوال لائیئے کوئی جی میں نادیا جی سے سوال کرنا چاری تو فیصل بھائی سے کرے میں کہتا ہوں آپ فیصل بھائی سے کریں فیصل بھائی سے وہ نادیا سے خود پوچھے فیصل بھائی میں یہ سوال کروں گicornی آپ کو نادیا جی کیسے لگتی ہے بہت بری لگتی ہے مشبوری کی شادی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے تو پھر پوچھے کیوں آپ نے یہ سوا ہے ان سے پوچھ رہی ہے میں نے کہہ رہی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے دو ٹوک جواب دیتے ہیں آپ نادیا بہت اچھی ہیں کیونکہ یہ میرے جاسی ہیں واہ بھائی واہ کیا تعریف کیا آپ کو یہ کہیں نا آپ بہت اچھی ہیں آپ لوگ آپس میں کر لو بات میرے خاصے تھو کچھ ہی نا پانچ جس منٹ شمائلہ اممہ سے بات کرائیں امی آپ سے بات کریں اسلام اممہ جی کی نا ہے فیاض بیگم بیٹی آپ کی شمائلہ شرارتی ہے یہ تو پتہ ہے آپ کی بیٹی شرارتی بہت ہے بہت شرارتی اب پنجابی میں کنورٹ کر دی کہ ابھی حال میں ہی کونسی شرارت کی ہے نہیں نہیں شرارت کونسی کی ہے پہلے تو کارتی سی اون نہیں اپنے گھر شرارت کرتی ہے پہلے اب آپ کے گھر میں نہیں کرتی شرارت شرارتی ہے شرم آیا اب شرم آرہی اپنے گھر میں پہ نہیں آرہی شرم شمائلہ کو دے واپس اممہ جی شمائلہ کو دے آپ بہت کیوٹ ہے بہت پیاری ہیں اممہ جی اور جس طرح ہم مسکراری مجھو دیکھ کر بہت پیاری لگ رہی ہیں شمائلہ کیا شرارت کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں میں ایک ایگزیمپل دے دیں اگر ٹی وی پہ چل سکے تو میاں کو گھر چھوڑ آئیے اسے بڑی کیا شرارت ہے ہاں میاں کو گھر چھوڑ آئیے اور وہ بھی کس کے اوپر چھوڑ کر آئیے بھابیوں پہ ان کی گھر والی ہے ان کی فیملی ہے چلو شو ختم کرو ان کی فیملی ہے بھابیوں پہ چھوڑے ان کی فیملی ہے ان کی فیملی تو یہ ہے فیملی تو ہوں لیکن گھر والے بھی تو ہے اور بھی تو ہے بھاب کہہ رہے ہیں کہ کہ کس کے آسرے پر چھوڑ کے آئیں گے کس کے آسرے پر ان کو روٹی کون دے گا ان کا خیال کون رکھے گا وہ بھابی آ رکھیں وہ بھابی آ رکھیں ان کی بھابی ہے ان کی سسٹر ہے ان کا بیٹا ہے شادی کی کیوں انہوں نے جب اتنا پیکج ہے انہوں نے پاس تو یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھا میں نے تو ملنا ہی تھا نا می سے میں نے تو ملنے کے لیے آئیے آپ چلی جاؤں گی میں نے خالصہ اب ابھی نکلیں مجھے محول صحیح نہیں لگ رہا نہیں نہیں میں اتکے پاہ جاؤں گی بلیس بار بار نہ کہیئے نا وہ مجھے بلا آئی لیں نہیں کیا نام ہے ہزبن کا یاسین محمد یاسین محمد یاسین میری طرف غور سے کیمرے دیکھو محمد یاسین آئندہ نہ ہوئیے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد اجاز بھائی مائک مو کے قریب رکھنا ہے ناک کے قریب محمد اجاز اجاز صاحب کیا کرتے ہیں آپ انجینئر میں جوب کر رہا ہوں انجینئر ہیں آپ جی سین تو کوئی سوال ہے یا بس ایسی مائک پکڑنے کا دل ساتھ جی سوال ہے میرا میرا فیصل بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی گھر میں پی ایم اے کا ماحول بنایا ہے کیا آپ کو اپنی وائف کی کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو آپ نے انہیں کوئی سزا کے طور پر جیسے پی ایم اے میں سزا دیتے ہیں درخت کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں سلیوٹ کرو درخت کو تو کیا اس طرح کا کبھی آپ نے وہ کیا ہے جیاز صاحب آرام سے میں ڈسیپلن پر بہت ایم فیسس کرتا ہوں بہت زور دیتا ہوں ایسا ہونا ضروری ہے بہت لیکن جب میں نے ان کو سزا دینی ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا سا کھانا بنا کر کھلائیں تو مرحصہ لاف ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کینو کے اوپر کینو کے اوپر کون چھی لے گا مطلب میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بال کٹانے بال خوات لمبے ہو گئے کہہ رہے نہیں اس کے بالوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اچھے لوگوں کو پہلے کلیر کر دیں کینو نادیا کے چھوٹے بیٹے کا نام ہے اس کو پیار سے کینو کہتے ہیں اصلی نام اس کا کیان کیان فیصل اس کے لیے بہت پسیسے ہوئے کیونکہ اگر ایک دو دفعہ بیمار ہوا ہے تو پھر فیصل ہی لے کے جاتے ہیں فیصل کو اتنا وہ ٹراما ہو گیا کہ بچے کو ڈرپ لگی ہے وہ اس کو تھنڈا نہیں دینا اس پر ہم پہ بہت سکتی کرتے ہیں اس تکلیف سے کیوں گزرے پھر خود نہیں چاہتی ہے پھر مجھے بھیج دیتی ہیں وہ آپ تکلیف سے گزردتے ہیں ہاں جی اگر ان کو میں ساتھ دیں جائے تو مکینوں کی بجائے مجھے ان کا زیادہ خیال لگنا بڑے اچھے نادیا بات یہ ہے کہ دو تین بار آپ کے ساتھ دو تین بار پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہو چکی آپ کے پاس سننے میں آیا ہے اچھے یہ میری دبائی والے گھر میں ہوا دبائی میں آپ کو میں نے بتائی بات نہیں باتو باتو میں نادیا نے بتایا کہ دبائی میں بھی گھر ہے ایف بی آر والے روپ کرتے ہیں میں بار بار نہیں بتاؤں گا کرائے کا گھر کرائے کا گھر یہ بتائیں آپ کو بھی پتہ آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نہیں میں دبائی میں گھر ہے ان کے ساتھ زیادہ اپنا تو کریں میں کمرے میں کھڑی بھی تھی تو مجھے سامنے والے کمرے میں کوئی ریڈ جیسے ہود نہیں پہنا ہو خیلی ریڈنگ ہود والا مجھے کوئی ریڈ سی چیز نظر آئی ایسے کہ کوئی عورت گئی ہے یا کوئی بندہ آگیا اس نے لال کپڑے پہنے میں اور میں دیکھا وہاں کوئی تھائی نہیں اس وقت گھر میں کوئی تھائی نہیں اچھا تو وہ آپ نے پروسی گھر میں اور اس کے بعد ایک دم میری آنکھ کھلی ہے تو میری باڈی بلکل پیرلائز ہوئی نہیں تھی فریز ہو گئی تھی آپ ایک اتنی زیادہ کہ میں سواہی اپنے آنکھوں کے کوئی چیز نہیں ہلا پا رہی تھی بلکل اور میں ہلنا چاہ رہی ہوں میں ہلنے پا رہی ہوں اور میری آنکھ رائٹ کی طرف گئی تو وہ جو لال چیز تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں واقعی وہ لال عجیب سے اس کی شکل تو مجھے کلیر یاد نہیں لیکن وہ ہی لال کپڑوں میں لیکن شکل تھی اس کی شکل تھی لیکن بہت درانی کے سن کی تھی فریزل بھائی آپ کو صحیح گا نہیں لگ رہی ہے مجھے اتنا ڈر لگا میری جان نہیں کر رہی ہے مطلب یہ کہ آپ کلمہ پڑھنا چاہیں کچھ پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں نہ ذہن میں کلیریٹی آتی ہے نہ مو سے بول سکتے ہیں تو میں اس کو دیکھ رہی تھی میری جان جا رہی تھی کہ وہ بیٹھی بھی ہے ساتھ ادھر بلکل یہ ساتھ میں اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سو جائیں لیکن سوچیں خوف میں انسان سوے کیسے تو یہ آپ نے کوئی کہا تو نہیں کوئی تقریبا 20 منٹس تک میں اس ٹیٹ میں رہی ہوں بہت میں 20 منٹس مجھے آتا ہے اچھا میں گھڑی دیکھ رہی ہوں گھڑی بھی دیکھ رہی تھی میں ٹائم گزر رہا ہے اور یہ بیٹھی بھی اور نادیا کیسی ہو ویلکم ٹو بائی ماننگ شو بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد بس دوبارہ میں نے آکے بند کی سوئی ہو پھر اٹھی ہو کچھ منٹ بعد تو شی وز گون لیکن اس کو سلیپ پرالیسز کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اور اس پر کہتے ہیں کہ اصلی میں آپ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے یہ میرے کیس میں ساتھ میں تھی بھائی بھائی ساتھ بیٹھی اور واقعی دارونی کہانی ہے لیکن یہ بلکل ریال بات ہے اور یہ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے اچھا فیصل بھائی ایک سوال ہے آپ سے پیرا نورمل ایکٹیوٹی کا پوچھوں گا آپ کو کئی دنیا دیکھی بیا اگر کبھی ابھی کوئی مارننگ شو میں آپ کو بلا ہے آپ دونوں کو اور بولے آپ کی شادی کرنی دوبارہ آپ اگری کر جائیں گے کر جائیں گے کتنے اچھے آدمی ہیں ہر آپ میں نہیں کرو وہ نہیں کریں گے آپ نہیں کریں گے آپ کس سے سے کریں گے نہیں کن سے اچھا یہ بھی سوال پوچھیں گے آپ انہیں سے کرنا پڑے گی